سواگت ہے دوستو آپ کا انیس ہیلتھ یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم کے ارسپاس سیرپ کے بارے میں جانکاری لینے والے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجی دوستو کے ارسپاس سیرپ یہ تو کے ار فارمولیشن لیب لیمیٹیٹ کا ایک برینڈ ہے اور یہ سکسٹی ایمل کے پیک میں مارکٹ میں اولیبل سکسٹی ایمل پیک کی پرائز کی بات کرے تو بات تر روپے اس کی پرائز ہو جاتی ہے اور کمپنی نے اس کے اندر ڈائے سیکلومین ہیڈروکلورائٹ اسی کے ساتھ پیرس اٹامول ایک سو پچیز ایم جی میں ڈالا ہوا ہے آئیے اس کی یوزیس سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ شیڈو لیچے ڈرگ ہے اس کو جب بھی آپ استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کی سمسیہ ہونے میں بھی استعمال کرسکتے جس کو عام زبان میں گاٹ آجانا بولتے اس میں بھی آپ اسکا استعمال کر سکتے اس اقصاد پیٹ کے گیس میں بھی اسکا استعمال کیا جاتا ہے بچوں کا پیٹ دکھنے میں بھی اسکا استعمال کر سکتے تو دوستو یہ تھا اس کے کچھ یوزیس اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر لیتے سب سے پہلے آپ کو بتا دو اس کو زیادہ استعمال کی بعد آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا کو مل سکتے ہیں اُلٹی ہونا مطلی ہونا اس اقصاد موہ میں سوکھا پن محسوس ہونا چکر آنا کبزر ہونا دھنڈلہ پن ہونا اس اقصاد کمزوری گھبرہت پسینہ کم آنا اس اقصاد سیردرد ہونا گرمی لگنا اور سجن جیسی شکایت ہونا اور پھر اُلجن والی بیماری کا شکایت شکار ہونا اس طرح کی کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے گیسے سونا اس اقصاد سے زیادہ استعمال کے بعد کومہ میں بھی بچہ جا سکتا ہے ہلکا سرد ہونا یہ ہلکا سرد ہونا یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر ہم اس کے ڈوز کی بات کرے تو آپ کو اس کو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے بعد ہی استعمال کروانا ہے پانچ ایمل دن میں سے دو بار دے سکتے ہیں اس اقصاد سے ڈوز کے سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر کے رائے بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کا ڈوز آپ کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو کیرئرس پاس صرف کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری سمجھ میں آئیں گی جانکاری اچھے لگے پر اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور آپ کون سے میڈیسین کی ویڈے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا